جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر حلال کھانے کا پہلا لکمہ اٹھاتا ہے وہ لکمہ اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مل کر بیٹھ کر کھانے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے اور کوشی کرے اپنے گھر میں مٹی کے برطن مٹی کے برطن جو اپنے گھر کے لیے بنواتا ہے اس کے گھر کی فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ویسے مٹی کے برطن میں کھانا کھانا سنت ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی اور پھر ملکہ اصل چیزوں کھانا ہی کھانا ہے نا چاہیے آپ کوئی بہت مہنگے قسم کے کسے دینر سیٹ میں کھا لیں یا مٹی کے برطن میں کھا لیں اصل چیزوں کھانا ہے لیکن یہ انشاءاللہ سنت کی ادائیگی کی نیت سے اس میں کھایا جائے گا نا تو انشاءاللہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے میدہ کئی قسم کے امراض سے بک جائے گا سبان اللہ ترہ ترہ کی یہ جو نئی نئی قسم کی بیماریاں جیب و غریب قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں تو یہ انشاءاللہ تبرک 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 جیسے امیر سنت نے آدابِ طعام اور پیٹ کا کپلے مدینہ میں کھانے کے حوالے سے جیسی پیاری تربیت کی اگر ان اصولوں کو ہم لے لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ترہ ترہ کے امراض سے ہم محفوظ ہو جائے گے بعض اس طرح امیروں کے طرف سے یہ خواہش کا اظہار ہے کہ وہ امام شریف مطلب آج اس سہری اجتماع کی بابرکت گھڑیوں میں امام شریف کا تاج سجانا چاہ رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے کہ جو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کا ذہن لیے جہاں وہ جمع ہیں بلکہ میں تو گزارش کروں گا سب جو جو امامہ ابھی تک نہیں جو پہن سکے ان سب کے لیے یہ ہے کہ امام شریف اسی پیاری سنت ہے جسے واقعہ تن حلم بڑھتا ہے برداشت بڑھتی ہے اور دیسے پاک کا مفہمن ہے کہ امامِ الْعَمَائِ مُتِجَانُ الْعَرَبِ امامِ عَرَبِ کے تاج ہیں وہ اپنا امامہ اتار دیں گے عزت اتار دیں گے اور یہ فرمایا گیا کہ امامہ کے ساتھ دو رکعتیں بغیر امامہ کے ستر رکعتوں سے افضل ہیں اور امامہ کے ساتھ نماز دس ہزار نیکیوں کے برابر ہے امامہ کے ساتھ جمعہ بغیر امامہ کے ستر جمعوں سے افضل ہیں جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر سارا دن فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور بدر اور ہنین میں ان جنگوں میں جو فرشتے اترے تھے تو یہ فرشتے بھی امامہ باندھے ہوئے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹوپی شریف پر امامہ باندھا سیدی اللہ حضرت فرماتے ہیں امامہ سنت متواترہ لازمہ دائمہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے بیس اکیس سال کمو بیش امام صاحب کے صحبت میں گزارے میں نے اتنے عرصے میں امام عاظم کو کبھی سوتے وقت بھی ننگے سر نہیں دیکھا اتنا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کا امامہ کے ساتھ یہ تھا یہ ننگے سر جیسے نہیں کھانا کھانے میں بھی بے برکتی اور تنگ دستی کے اسباب جو پڑے ہم نے کتابوں میں تو ننگے سر کھانا کھانا بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے تو ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تاج سر پہ سجا رہے کیا آ رہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور بے شمار برکتیں لینے کے لیے امامہ شریف کا تاج اپنے سر پہ سجا رہے انشاءاللہ گناہ سے مجھے کو گناہ سے مجھے کو بتایا ایلہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی گناہ ہو سے مجھے کو گناہ ہو سے مجھے کو بتایا ایلہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی مگل لباس سنتوں سے مزین لگے اور امام مہ ہو سل پر سجا یا ایلہی سبھی مشتداری ہو گیسو سجائے بنی آشق مصطفی یا الہی ایلہی ہر ایک مدان ان آم آتا رفا اے ہر ایک مدان ان آم آتا رفا اے کرم کر پہے مصطفی مصطفی یا ایلہی کرم کر پہے مصطفی یا ایلہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی گناہ ہو سے مجھے کو گناہ ہو سے مجھے کو بچا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ایلہی لباس سنتوں سے مزین لگے اور امام امام حصل پر سجایا ایلہی سڑھی مشتداری ہو گیسو سجائے بنے عاشق مصطفی یا الہی ہر ایک مدان اللہ معطان کرم کر پہے مصطفی یا الہی کرم کر پہے مصطفی صفحہ یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا یا الہی صدا مدینہ بھرو زان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی صدا مدینہ بھرو زان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی صدا مدینہ بھرو زان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے آج کی صحری جتے ماں میں